السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو ار نیو ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنی اس ویڈیو میں پوچھے جانے والے کوسچن کی جو کہ تھا کہ ہماری زمین گول کیوں ہے why our earth is round آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے ریزنس ایکسپلین کریں گے so let's start our ویڈیو ریزن نمبر ون جو کہ سائنس سے کچھ حاصل ریلیٹ نہیں کرتی یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی آج تک planets اور stars دیکھیں ہیں وہ round shape میں دیکھیں ہیں تو ارث کو round نہ کہنے کی ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں بنتی جو next reason ہے ہمارے پاس وہ ہے time zones ہم سب یہ جانتے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف وقت ہوتا ہے کہیں دن ہوتا ہے تو کہیں رات ہوتی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زمین جب اپنے axis کے گرد گھومتی ہے اس کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصہ اس کے opposite side پر ہوتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس reason ہے وہ mathematics اور geometry سے related ہے اس reason کو سمجھنے کے لیے ہم اسے ایک example سے relate کرتے ہیں ہم ایک tennis ball لیتے ہیں اور suppose کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ارث کا چھوٹا سا model ہے اب ہم نے ایک point لینا ہے اس پر اس point سے ہم نے 90 degrees downward move کرنا ہے 10 cm تک اب ہم نے اس point سے 90 degrees left کی طرف 10 cm تک move کرنا ہے اب اس point سے 90 degrees upward move کرتے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جس point سے آپ نے start کیا تھا اب اسی point پر آ کر رک گئے ہیں ہمارے پاس ایک triangle ہے جس میں 390 degree کے angles موجود ہیں آپ کو یہ بات حیران کر رہی ہوگی کہ ایک triangle میں 390 degree کے angles کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ہم سب نے یہ پڑا ہے کہ triangle کے total angles ہی 180 ہوتے ہیں لیکن اس condition میں ہمارے پاس total angles جو ہیں وہ 270 degrees ہیں اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں کیونکہ جب بھی ہم کسی flat surface کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہم triangle draw کرتے ہیں تو اس کے total angles 180 degrees ہوتے ہیں لیکن جب ہم کسی 3D surface کی بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ sphere تو اس میں جب ہم ایک triangle draw کریں گے تو ہر triangle کے لیے جو angle کی measurement ہوگی وہ 90 degrees ہوگی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ارث ایک flat surface نہیں بلکہ ایک sphere کی shape کی ہے ارث کے round ہونے کی ایک reason یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب بھی کوئی solar system بنتا ہے تو اس میں موجود elements for example stars اور planets جو ایک خاص حد سے زیادہ بڑے اور massive ہوتے ہیں وہ اپنے gravitational pull کی وجہ سے اپنی shape کو اس طرح سے adjust کر لیتے ہیں جو سب سے زیادہ stable ہوتی ہے ایک massive object کے لیے stable shape کیسی ہو سکتی ہے ایسی shape جس کا surface area کم سے کم اور اس کا volume بہت زیادہ ہو اور ایسی shape صرف sphere کی ہی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ارث ایک sphere ہے اور round shape میں ہے آج کی topic میں ہم ایک بہت ہی interesting information بھی add کریں گے solar system میں موجود بہت سی small bodies round shape میں نہیں ہیں کیونکہ ان کی gravity ان کی shape کو adjust نہیں کر پاتی gravity کا اندازہ ہم کسی بھی planet کی escape velocity کو calculate کر کے لگا سکتے ہیں اگر ہم ارث ہی escape velocity کی بات کریں تو زمین کی gravity سے بچنے کے لیے ہمیں almost 11 km per second یعنی کہ 40,000 km per hour کا distance cover کرنا ہوگا اور اس speed کو attain کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے rocket کی ضرورت ہوگی اسی طرح اگر ہم ایک اور planetary object comet 67P کی gravity کی بات کریں تو اس کی escape velocity 1 meter per second ہے comet 67P بلکل بھی goal نہیں ہے اور اس کا ماس ارث کے ماس سے خربوں گناہ کام ہے اور اس کی شکل ایک rubber کی بتہ کی طرح ہے اسی طرح ہمارے دماغ میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر planets cube shape میں ہوں تو پھر ان کی properties کس طرح سے ہوں گی آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں ہمیں اپنے سوالات کے بارے میں بتائیے اللہ حافظ